بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی افقہو قولی السلام علیکم دوستو ایڈوکیشن پلینڈ آف خاج حسن میں خوش آمدید جیسا کہ سکول انفارمیشن سسٹم کی طرف سے جو سیس والی ایپ ہے اور سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ٹرانسفر اوپن ہو گئے ہیں لیکن اس میں بہت ہی کمپلیکسٹی دیں پیجید کیا ہیں جن کو میں نے بارہاں ڈسکس کیا ہے تو اس میں سے ایک پوائنٹ ہے جو بار بار کافی سارے میمبرز پوچھ رہے ہیں سر ویورز پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب صرف اور صرف اسے ایک پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سکول میں دو ٹیچر ہوں تو ان میں سے ایک ٹیچر کس طرح کس بیس پر اپنا ٹرانسفر کروا سکتا ہے یا جو ویڈ لاک کی پالیسی ہے وہ کس طرح ہم آسانی سے آویل کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ چھوٹی سی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک تاکہ آپ کو سارے کی ساری ڈیٹیل پتا لگ سکے تو سب سے پہلے آپ نے کمپیشنیٹ جو اپلیکیشن سے ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کس بیس پر ہوتی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے تو سب سے جو پہلی بات ہے کمپیشنیٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلبت ہے مہربانی ہوتا ہے یا کسی پر ہم ایک طرح کا احسان ہوتا ہے تو اس میں وہ جو اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ چار قسم کی کیٹیگری ہوتی ہیں سب سے پہلے ڈیسیبل ہو یا پھر ڈیورس ہو یا ویڈ لاک ہو یا پھر ویڈو ہو تو ان میں سے دو کمپائن ہو سکتی ہیں جس طرح ایک ویڈ لاک کمپائن ہو سکتے ہیں اور ڈیسیبل ویڈ لاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ میریڈ ہیں اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ ملٹیپل ٹائم اس کو آویل کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیل میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اور اس میں بھی تھوڑی سی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو آویل کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیچر کی جو اپلیکیشن ہے پوائنٹ نمبر اے ہے کہ وہ بیس ہو سکتی ہے یا تو ڈیسیبل پر ہو اور اس کے بعد یا ویڈ لاک پر ہو ویڈ لاک ملٹیپل ٹائم ہو سکتا ہے جس طرح میں نے تھوڑی دیرے پہلے بتایا ہے کہ اگر دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہو تو تو اگر گورنمنٹ سرونٹ دونوں نہ ہو تو صرف ایک ہو تو پھر آپ صرف ایک باری جو فیسیلٹی ہے اس کو آویل کر سکتے ہیں اور جو تیسری ہے وہ ویڈو ہے یا ڈیورس ہے اس کو بھی آپ آویل کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پر جو پوائنٹ ہے جو ویڈو اور ڈیورس کی کیٹیگری ہے وہ صرف اور صرف فیمیل ٹیچر کے لیے ہے اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے وہ پریفرنس ہے کمپیشنیٹ کی تو وہ صرف اور صرف اسی زیلے میں ہوگی جہاں پر آپ کا سکول ہے جہاں پر آپ کا لوکیشن ہے اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ نمبر پانچ ہے اور پوائنٹ نمبر چار بھی ہے اس کو دونوں کو ملا کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ اصل میں دونوں چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے آپ پوائنٹ نمبر چار کو خور سے دیکھیں کہ یہ جو پریفرنس ہے یہ اس زیلے کے لیے ہوں گی جو سیم زیلہ ہوگا اب اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے اس سے مراد دو چیزیں ایک تو وہ ہے کہ اگر آپ ویڈ لاک پر اپلائی کر رہی ہیں آپ کا جو ہیسپنٹ ہے وہ کرسی دوسرے زیلے سے ہے فور ایکزمپل آپ بھاول پور کے ہیں آپ کا ہیسپنٹ ملتان کا ہے تو آپ ویڈ لاک اویل کر سکتے ہیں بھاول پور کے لیے بھی اور ملتان کے لیے بھی کہ اب اگر آپ کا جو ہیسپنٹ ہے وہ گورمنٹ سرونٹ ہے وہ اپلیکیشن دے گا وہ کہے گا کہ میری جو وائف ہے وہ ادھر کیا ہے تو میں ادھر رہنا چاہتا ہوں تو وہ بھاول پور کے لیے الیجیبل ہو سکتا ہے اسی طرح آپ اپنے ہیسپنٹ کے پاس جانا چاہتی ہیں تو آپ ملتان کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو بھی ایک طرح سے ایک ایج مل جائے گا اور آپ اس کے لیے اپلیکیبل ہو سکتے ہیں تو دونوں سیم زیلے میں کیونکہ جو حکومت پاکستان ہے اس کا یہ قانون ہے کہ جو میاں ہے اور بیویا وہ دونوں ایک ہی زیلے میں کام کرنے چاہیے اگر وہ الگ الگ ہیں پھر حکومت ان کو اجادت دیتے کہ وہ ایک ہی زیلے میں رہ سکتے ہیں اس کے لیے ٹرانسفر کے الگ سے رولز ہیں وہ ساری ڈیٹیل موجود ہیں اس کے بعد جو پائنٹ نمبر پانچ ہے وہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کلیرلی کہ اگر آپ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر اپلائی کر رہے ہیں کمپیشنیٹ میں نے بتایا کہ چار چیزیں ہیں ان میں سے آپ کسی بھی چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جو ریکوائرمنٹ کا کرائیٹیریہ ہے اوریجن سکول کا یعنی کہ جہاں سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ اے سے پانچ تک یعنی کہ جو پائنٹ نمبر اے سے پانچ ہے جو میں آپ کو اگلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرائیمری سکول ہے وہاں پر اگر ایک سے اسی تک سٹوئنٹ ہو تو وہاں پر تین ٹیچر ہیں تو اگر ہم سپوس کرتے ہیں کہ یہاں پر دو ٹیچر ہیں ایک سے اسی تک کے سٹوئنٹ ہیں ساٹھ سٹوئنٹ ہیں اور دو ٹیچر ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے ایزیلی وہاں پر جا سکتا ہے کیونکہ ریکائرڈ ٹیچر تین ہیں اور وہاں پر دو موجود ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے ویڈلا کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر حاصل کر سکتا ہے اسی طرح اگر اکاسی سے ایک سو بیس ہے اور ٹیچر تین موجود ہیں یا دو موجود ہیں تو ان میں سے ایک چانسی دیں کہ ایک جا سکتا ہے لیکن حکومت کا رول یہ بھی ہے کہ سکول بالکل خالی نہیں ہونے چاہیے اگر اس سکول میں کوئی اور بندہ اپلائی کر رہا ہے فر اگزمپل کہ سٹوئنٹ کی تعداد نائنٹی ہے اور ٹیچر دو ہیں اور وہاں پر اگر ایک بندے نے یا دو بندوں نے اپلائی کیا اسی سکول میں تو آپ کا ایزیلی وہاں سے ہو جائے گا چاہے ان کا ٹرانسفر ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا ٹرانسفر وہاں سے کنفرم ہو جائے گا اور پھر وہاں پر صرف ایک ٹیچر باقی بچ جائے گا اسی طرح اگر کوئی الیمنٹری سکول ہے اس میں بہت زیادہ ایج ہوتا ہے کہ اگر ایک سے لے کر اسی تک سٹوئنٹ ہیں جس میں کوئی الیمنٹری سکول ہے ان کا جو پرائمری سیکشن ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک سے اسی تک ہے وہاں پر تین ٹیچر رکار ہیں لیکن آپ وہاں پر بھی آسانی سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں چاہے وہاں پر کوئی اپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن الیمنٹری سکول میں یہ بہت زیادہ ایج ہوتا ہے کہ آپ کمپیشنیٹ گراؤنڈ کو اویل کر سکتے ہیں اب اس کو اویل کرنے کا طریقہ کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ میں کس طرح آپ نے اویل کرنا ہے تو خاص طور پر جو پانچمہ پوائنٹ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے تو وہاں پر یہ آپ بریکٹ میں دیکھ بھی سکتے تحلیقہ ہوئے کہ تو یہ جو پانچ رول ہے یہ وہاں پر اپلی کیبل نہیں ہوں گے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک جو فیمیل ہیں وہ بھاولپور کے اور جو میل ہیں وہ ملتان کے ہیں تو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ بھی جاب کرتے ہیں اگر گورنمنٹ ہے پھر تو اچھی بات ہے اگر پرائیویٹ ہے اس کا بھی ایک الگ سے پروسیس ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن اگر گورنمنٹ میں ہے تو اس کا سمپلی بہت ہی آسان سے پرسنل نمبر شیئر کرنا پڑتا ہے اس کا سی این ایسی اور اس کا جو سرویس ریکارڈ ہے وہ سارا شیئر کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ پھر اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر وہ سرویس سرٹیفیکٹ نہیں ہے اگر وہ اس دلے میں جانا چاہتی ہیں فور ایک جمپل اس کا ہسپنٹ کام کرتا ہے ملتان میں اور وہ بھاولپور کیا اور جو اس کے ہسپنٹ کی فیملی ہے وہ لاہور میں رہتی ہے تو لاہور کے لئے بھی کیونکہ اس کا ہسپنٹ وہاں کا ہے بیسیکلی تو وہاں پر بھی وہ جا سکتی ہیں تو یہ سرٹیفیکٹ آپ بنوا کر کسی بھی پاکستان کا جو شہر ہے اگر آپ دونوں ملازم ہیں تو کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں لیکن آپ کو پریفرنس اس وقت دی جائے گی اگر آپ دونوں ایک ہی زیرے میں جانا چاہتے ہیں پھر آپ کا جو کمپیشنیٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کے لئے ورک کرے گا تو اگر آپ کا ہسپنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ ہے پرائیوٹ جاب کرتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے یا وہ جو کمپنی ہے وہ ان کو ایک نوٹیفیکیشن ایک اینسی جاری کرے گا کہ یہ بندہ ہمارے پاس امپلائی ہے اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور ہم اس کی جو سرویس ہے اس سے سیٹس فیکٹری ہیں اور یہ ہمارے پاس اتنا اس کا سیمپل میرے پاس موجود ہے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا تھا لیکن پھر دوبارہ بھی شیئر کر دوں گا تو اس میں یہ چیزیں لکھ کر جب آپ ان کے جو امپلائی ہوتے ہیں جو امڈی ہوتے ہیں وہاں سے انہوں نے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے اور وہ جو کمپنی ہوتی ہے اگر تو وہ ریجسٹر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز کے مطابق پھر تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ جو گورنمنٹ آرگنیڈیشن ہوتی ہے یا اس سے افیلیشن روٹی ہے تو اس کو بہت ہی سیمپل ہوتا ہے ہاں اگر وہ پرائیوٹ آرگنیڈیشن ہے اگر اس کے ویل ریپیٹیشن ہے تو پھر بھی وہ آسانی سے اپنے جو کسٹمر تھے ان کو ڈیل کرتی ہیں داری بات وہ امپلائیز ہوتی ہیں ان کا خیال کرتی ہیں تو لاس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ کچھ ارگنیڈیشن تھی جنہوں نے اپنے جو امپلائیز سے ان کو نہیں لکھ کے دیا تھا تو ان کے لئے ایک اور طریقہ تھا این ایسی کا بہت ہی سیمپل تھا ایک سیمپل سی اپلیکیشن تھی وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتا ہے یا فیس بک بگبری کنٹیکٹ کر سکتا ہے